اللہ کے رسول نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی خدیجہ کے ساتھ رہ کر پوری تنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ سے پندرہ سال عمر میں بڑی عورت اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے بڑھاپے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے بلکہ جب تک خدیجہ زندہ رہی نوٹ کیجئے گا میری بات جب تک خدیجہ زندہ رہی اتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے اور خدیجہ نے بھی اتنا پیار دیا نبی اکرم کو کہ اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی خدیجہ کی زندگی میں نہیں کی آپ نے اور شادیاں کی ہیں لیکن کب خدیجہ کے انتقال کے بعد لیکن خدیجہ جب تک زندہ رہی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور جانتے ہو یہ چیزیں آپ کو رامائن و گیتہ میں نہیں ملیں گی عیسائیت میں نہیں ملیں گی جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ایک دو شادیاں اور کر لی اور عائشہ بھی آپ کی زندگی میں آگئی تو آپ تاجب کریں گے ایک دن قربانی کا دن تھا یہاں سے آپ دیکھئے ایک دن بقرائیت کا دن تھا قربانی کا دن تھا آپ نے جانور زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہزبینڈ کو دیا اللہ کے نبی کو دیا قربانی کے گوشت بھی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے آپ نے پیالہ اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسی موہ میں لگاتے ہیں کھاتے نہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں روتے ہوئے پوچھا ماں عائشہ نے میرے سر تاج کیا ہوا اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے انتقال کر چکی ہے لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں کیا کہتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچن لگانے والوں آئے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں الزام لگانے والوں یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے انتقال کے بعد بھی اس کو بھولا نہیں سکے خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا پھر آپ نے جانور کے گوشت یہ ٹکلے کیے اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا اسلام نے اس لئے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے اور اس لئے قرآن نے کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا بھی نعمتیں ہم نے پوری کر دیں اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا اگر مکمل کوئی مذہب ہے دیکھئے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے نہ ہندو دھرم بتائے گا نہ عیسائی بتائے گا نہ یہودی بتائے گا لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ تین طریقے بتائے یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتحیات نے بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ میرے بھائیو کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے ایک پیر بچھا لیے جائے اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے اس طریقے سے یہ تین طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹھ کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ میں پانی پیو اور ایک حصہ کھالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو اللہ کا ذکر کر سکو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹھ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں جس کو ہمارے ہم کہایا تھا وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مطابق سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانے شروع کر دیں دو حصے میں کھائیں ایک حصہ کھالی چھوڑ دیں تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پیٹھ تمام بیماریوں کی جڑ ہے پیٹھ تمام بیماریوں کی جڑ ہے جب پیٹھ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ سے ہی رہے گا تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے مکمل کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اسی لئے فرمایا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ ہے اسلام اس کے علاوہ دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اب آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام ہے کس چیز کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لو وہ اسلام ہے نہیں نہیں اسلام دو چیزوں کا نام ہے رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں کتنا بھی اچھا کام کر لیں لیکن اگر قرآن کی مہر نہیں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا دیکھئے یہاں ہر مسلک کے لوگ آئے ہوں گے زیادہ تر اہل حدیث ہیں میں نے مان لیا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بہت غور سے سنیے گا کسی پر کوئی کریوٹی سائنس نہیں ہونی چاہیے کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا اختیار ہے لیکن یہ بات کون نہیں مانے گا کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ زہر میں بارہ رقعت پڑھتے ہیں یا دس رقعت پڑھتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تراویہ آٹھ رقعت پڑھنا چاہیے یا بیس رقعت پڑھنا چاہیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مغرب کے اندر پانچ رقعت پڑھنا چاہیے یا سات رقعت پڑھنا چاہیے عشاء کی سات رقعت پڑھنی چاہیے یا سترہ رقعت پڑھنی چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے بس اتنی سی بات ہے ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ جناب محمد الرسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی یا نہیں ایسا روزہ رکھا یا نہیں رکھا مثلا روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں مال لیجئے حریش چندرپور میں پانچ بچ کر پچیس منٹ پر ایک مثال دے رہا ہوں اب آدمی پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بیٹھا ہوا ہے ہم روزہ نہیں کھولیں گے نہیں نہیں کیوں پتہ نہیں सورج دوبا ہوگا یا نہیں دوبا ہوگا پانچ تیس ہوگا ہے پھر بھی روزہ نہیں کھولا تھوڑا سا اور بھوکا رہ لو تو اور زیادہ سواب ملے گا تو ملے گا اب وہ ایشاہ تک رک جاتا ہوں ایشاہ تک اور بھوکا رہ لو اور زیادہ سواب ملے گا کیا ہوگا گناہ اور پڑے گا کیوں کیوں کہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھالائی میں رہیں گے جب تک کی وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کیا سر کی بادی کھول لو جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پانچ بچ کر پچیس منٹ پر سورج دوبا آپ فوراں روزہ افطار کر لو لیٹ مت ہوئیے اب جرجیس صاحب کے ہمال لیجئے حریش چندرپور میں پانچ بجے سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح جرجیس صاحب کی آنکھ لگ گئی سات بجے اٹھیں کیا ہوا یار سہری نہیں کر اچھا کتنا پانچ بجے سہری کا ٹائم ختم تھا سات بج گئے دو ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے چلو اب سہری کر لیتے ہیں سہری سات بجے کر لی ادھر پانچ بج کر پچیس منٹ پر افطار کا ٹائم ہو گیا نہیں ابھی نہیں افطار کریں گے کیونکہ دو گھنٹے بعد سہری کی تیسلی دو گھنٹے بعد افطار کریں گے ادھر ہم پانچ پچیس کے بجائے سات پچیس پر افطار کر رہے ہیں ٹائم تو برابر ہو گیا نا ٹائم تو برابر ہو گیا نا لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سہری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا پانچ بجے آپ کو چار بچ کر انسٹھ منٹ تک سہری کرنا تھی پانچ بچ کر ایک منٹ پر نہیں کرنا تھی لیکن آپ تو سات بجے کر رہے ہیں آپ نے اصول توڑ دیا زابطہ توڑ دیا نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اس لئے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا چاہے آپ سالے سات بجے کھولیں سالے آٹھ بجے کھولیں سالے نو بجے افطار کریں لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو ایک کاغذ ہے میرے پاس مال لیجیس یہ میں پڑا ہوگا یہ مال لیجیس ایک لفافہ ہے ہمارے پاس اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور پوشٹ باکس میں ڈال دیا سنیے گا بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں پوشٹ باکس میں ڈال دیا لیکن اس پر پانچ روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر وہ ہم نے چپکا دیا سرکاری ٹکٹ اور ایڈریس لکھا بتائیے تو جب پانچ روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے ایک ہزار روپے کا خرید لیا بہت خوبصورت ہے ڈیزائن دار ہے بہت اچھا ہے کاغذ بڑا امدہ ہے اس کی قیمت ایک ہزار ہے اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا آپ سے وصول کر لیا جائے گا دس گنا نہیں پہنچے گا کیوں کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے تو پتا چلا کی پانچ روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا ایک ہزار کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا اسی طریقے سے زہر کی نماز دس نہیں بارہ پڑھ لو بارہ نہیں بارہ ہزار پڑھ لو مغرب کی نماز پانچ نہیں سات پڑھ لو سات نہیں سات ہزار پڑھ لو ترابی آٹھ نہیں بیس پڑھ لو بیس نہیں بیس ہزار پڑھ لو لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے تو وہ ہماری نماز اللہ کیاں قبول نہیں ہوگی میرے بھائیو رقاتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا یہ والی ماں نہیں جس کے پیڑ سے بچے پیدا ہوتے یہ ماں نہیں یہاں اس آیت میں جو لفظے ماں آ رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ماں کے دو معنی ہیں ذہن میں رکھئے گا دماغ میں ماں کے کتنے معنی ہیں یا اس جگہ دو پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا ماں اتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا ماں اتاکم الرسول رسول جو دے وہ لے لو سنیے گا کیا مطلب ہوا ماں اتاکم الرسول رسول جو دے وہ لے لو اور دوسرا ماں کا ترجمہ یہاں یہ ہوگا ماں اتاکم الرسول رسول جتنا دے اتنا لے لو مطلب سمجھ رہے ہو کیا نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو نہ اس میں کم کر سکتے ہو اگر بغرب کی تین رقعات دی ہیں فرض تو تین ہی پڑھنا ہے اب اگر کوئی پانچ پڑھ لے تو گناہگار ہوگا اللہ کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا تو تین تین بار ہاتھ دھلنے کو کہا تین بار کھلنا کرنے کو تین بار ناک میں پانی ڈالنے کو تین بار چہرہ دھلنے کو اب کوئی آدمی کہے میں چار بار دھل لیتا ہوں جتنا زیادہ دھلو اتنا زیادہ چہرہ صاف ہوگا جتنا زیادہ ہاتھ دھلو اتنا زیادہ ہاتھ صاف ہوگا جتنا زیادہ پیر دھلو اتنا زیادہ پیر صاف ہوگا تو معاف کیجئے کہ جو آدمی آزائے وضو کو چار بار یا پانچ بار دھوٹا تو اس کا وضو ہوگا نہیں سنت کے خلاف کرنے پر اس کی نماز رت کر دی جائے گی اور اس کو گناہ پڑے گا کیوں کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا دیا تھا اس نے اتنا نہیں لیا بلکہ نبی کے دی ہوئے کو کم سمجھا اس لئے اس نے زادتی کر دی اپنی طرف سے بڑھا دیا اپنی طرف سے تو نبی جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو اور اتنا یاد رکھنا غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی ہے کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے اسلام جان بوجھ کر خطا کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے لیکن انجانے میں مثلا ہم بہت پڑھے لکھیں ایک مثال دے رہا ہوں مالیچے میں بہت پڑھا لکھا لیکن ہم کو تحقیق کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی لیکن علم ہو جانے کے بعد کہ صحیح چیز یہ ہے ہم جو ہیں وہ غلط ہیں تو پھر صحیح چیز آ جانے کے بعد ہم کو غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں غلط چیز کو تر کرنا پڑے گا علم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس پر جمع ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے آئیے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک ایسے منظر کی طرف آپ کو بڑی ہسی آئے گی آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا لیکن مزہ دینے کے لیے اور حسانے کے لیے میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا ہوں یہاں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں لیکن اس واقعے میں یہ آپ کو تھوڑی سی مسکرہٹ آ جائے گی دو قدیم صحابہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں ایک کا نام ہے حضرت امار اور ایک کا نام ہے حضرت عمر عمر فاروق کا تو نام بہت اچھی طرح جانتے ہو اور امار کا بھی نام جانتے ہوگی حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں امار وہ سمیہ جن کو شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا اور اسلام میں پہلی جو شہید ہوئی تھی خاتون اب سن لیجی آپ میری بات اب جس کا پشاب لگ رہا ہو اس کو بھی روک لو یہیں پر بار بار اٹھ رہا ہے میرے سامنے اصل میں بات یہ نہیں ہے میرے سامنا اٹھنا غلط نہیں ہے ایک بار ہیدر آباد میں میں تخریر کر رہا تھا تو کوئی میرے سامنے سے اٹھا تو میں سمجھا پشاب کرنے جا رہا ہے وہ پشاب کرنے کے بجائے وہ سیدھے میرے مائک آ کے پکڑ کے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد میں لاتھی ڈنڈے اور ٹماتر انڈے چلے وہاں پھینکے گئے تو مجھے وہی دیویر دماغ میں بھرا ہوا ہے جب بھی سامنے سے کوئی اٹھا تو مجھے ڈنڈ لگتا ہے کہ یہ مائک پکڑنے نہ آ رہا ہے اب وہی دماغ ہے میں نے کہا نا یہ بھوکا آدمی اسے پوچھا دو دو کیا کہتا ہے چار روٹی تو جو دماغ میں بھرا ہوگا وہی ہے نا تو میرے دماغ میں یہ بھرا ہے جو بھی سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے تو نہیں آ رہا ہے اب یہ مولانا میرے کان میں بولے تو مجھے ہی لگا کہیں کچھ لگا مجھے لیکن وہ کان میں بول دی سمجھاتی ہے تو سنیے ایک تھے امار اور ایک تھے عمر دونوں سفر میں تھے اب میں اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کر رہا ہوں آپ کو تب ہی آپ سمجھ پائیں گے دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے سوچتے خطرنات جانور ہیں اس لیے اسی جنگل میں سو لیا جائے آرام کر لیا جائے انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور سو گئے فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا بڑا دلچس واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو بھی مزہ آئے گا سنیے اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھیں لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے جنبی سمجھتے ہیں دونوں کو ہی گسل کی ضرورت پڑ گئی اب تو سمجھ گئے نا کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی دونوں انسان ہیں آدمی سوتا ہے دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا اب گسل کرنا پڑے گا تب ہی نماز ہوگی لیکن پانی نہیں ہے اب کیا کیا جائے تو حضرت اعمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے کہا کیا سنیے بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی دماغ میں بلکل گھزا دوں کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے اللہ کے نبی جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو حضرت اعمار کہتے ہیں چھپ رہا ہوں جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خدبہ دیا اس میں ہم بھی تھے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو لیکن وہ وضو کیلئے کہا تھا گسل کیلئے نہیں ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے گسل کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعہ کا خدبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کیلئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھوک لو چہرے پہ پھر لو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھر لو تو تیمم ہو جاتا ہے یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے ہم لوگ ناپاک ہیں ہم لوگ کو گسل کی ضرورت ہے حضرت اممار کہتے ہیں حضرت اممار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا وضو میں ہاتھ پیر مو کلہ کیا جاتا ہے اور یہ سب دھولا جاتا ہے ہم کو گسل کی ضرورت ہے اس لئے پورا پورے جسم پر مٹی پھیر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں یعنی اپنا اپنا دماغ لگا رہا ہے دیکھئے حضرت اممار کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے کیوں ہم کو مسئلہ معلوم نے کیا ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو تو حضرت اممار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت اممار نے اپنی عقل چلائی ہے حضرت اممار نے کہا تو میں نہیں پڑھنا مت پڑھو میں تو پڑھوں گا نماز تو حضرت اممار نے کیا کیا ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے مٹی پڑی تھی بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ نے اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا بخاری میں کیا ہے کما تمر رکو دابا یا تمر رکو کما تمر رکو دابا حضرت اممار مٹی پر ایسے لوٹے ایسے جیسے چوپایا آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے سے کرتا ہے پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے تو حضرت اممار نے ایسے ہی کیا پورے کر کے پورے جسم پر مٹی مل لے اور گئے اور نماز پڑھ لے حضرت اممار دیکھ رہے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھے حضرت اممار نے پڑھ لی حضرت اممار نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط نہیں انہوں نے اپنی اقل دوڑائی نماز نہیں پڑھی شہر میں گئے صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسی پانی ملا تو حضرت اممار نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز حضا کر لی پڑھ لی اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا دوایا ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو معلوم ہے رات کے تین بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی اس لئے موبائل بند کر دیا تین بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلا ہسپیڈل میں میری بی بی ایڈ میڈ ہے آچھا اللہ تعالی نے ابھی ایک بیٹا دیا کیا نام رکھوں بچہ آج پیدا ہوا ہے کبھی نہیں ساتھویں دن نام رکھنا ہے تجھے ابھی دروت کیا تھی صبح پوچھ لیتا رات میں کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لئے بول دیا تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لئے دعا کرنا اللہ تعالی نے چاند سا ویٹا دیا یہ کہا کیا نام رکھتے بجے فون کر رہا ہے تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تا اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے اب سنیئے امار ابن یاصر نے نماز پڑھ لی حضرت عمر نے نہیں پڑھی جب سورج نکل گیا پانی مل گیا تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینہ آئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا کہا اللہ کے رسول بتائی ہم دونوں میں کون سہی ہم دونوں میں کون سہی تو اللہ کے ربی نے فرما اچھا دونوں کو گسل کی ضرورت پڑھ گئی کہاں کہا مار تم نے کیا کیا کہا اللہ کے رسول تو تیمم کر لو تو اللہ کے رسول نے فرما جی بلکل تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کیلئے کہا تھا انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی تو اللہ کے رسول نے کہا امار کیا کیا تھا تم نے کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے چار پیر والا جانور زمین پر لوٹتا پورے جسم پر مٹی مل لی تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرائے کہ امار تم نے غلط کیا تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب حضرت عمر بڑے خوش ہے یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہو گئے ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے ہم نے نماز نہیں پھر ہم صحیح ہو گئے تو کہہ لے لے اور پورے جسم پر مٹی مل لہ لہ ہو گئے نا تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا نماز کا وقت نکل گیا صبح سوری نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے غسل کیا پھر نماز پڑھی آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا ہے اس میدان میں جتنے لوگ چمہ ہیں سنو امار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں پرانے صحابی اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے عمر اتنا بڑا مقام لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا اے عمر اور اے امار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے وضو کا بھی اور غسل کا بھی اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے پس یہی کافی تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے اس کو پھوک دے دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ یہ ماللہ یہ مٹی ہے یہ یہ مٹی ہونا ضروری ہے بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پیسے مار دیتے ہیں نہیں چلے گا بہت سے لوگ پکی ہوئی دیواروں پر مار دیتے ہیں اسے نہیں چلے گا معاف کیجئے گا بڑی موزرت کے ساتھ نہیں چلے گا بہت سے ہونی چلی وہ بھی پاک ایسے دونوں ہاتھ زمین پر ایسے ماری ہے یہ ایسے کیا اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں مللہ ہیں ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں مللہ پورا وہ آپ کا پاؤنس کریم یہی لگ جائے گی ایسے نہیں کرنا ہے یہ زمین پر مارا تیمم کا طریقہ سیکھی یہ زمین پر مارا پھر یہ بس جتنی بھی اڑی جائیں بٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ایسے کر کے اڑ گئی اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے دیکھیں ہو گیا اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی ہاتھ ادا تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا تم نے پورے جس ایمپرمیٹی مل لی تم نے بھی غلط کیا اور اول وقت پھر نماز نہ پڑھ کے سورج کی نکلنے تک انتظار کر کے پھر غصر کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی تم نے بھی غلط کیا کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کلپی کن کن سے ہو سکتی ہے حضرت عامار سے بھی ہو گئی حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے تو مولوی جرجی سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے آج ہم جیسے کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے اسی کو آنکھ بند کر کے معلوم نہیں ہر شخص کی بات شریعت کی قسوٹی پر رکھی جائے گی اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی تو نہیں مانی جائے گی میرے بھائیوں اس چیز کو یاد رکھنا آئیے اب میں تمہیں ایک ایسے واقع کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے تمہیں بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں سنیے حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج کل مہر بہت بڑھ گیا ہے مہر مہر جانتے نا لڑکی کی شادی میں جو رکھا جاتا اس کو آپ کیاں کیا بولتے ہیں مہر دین مہر مہر نہیں مہر تو وہ ہوتی جو لگائی جاتی ہے مہر مہر دین مہر تو مہر لوگوں مہر بڑھتا جا رہا ہے سنیے بہت پیاری بات اب لوگ بہت زیادہ زیادہ مہر رکھنے لگے دینے لگے لڑکیاں بھی نکاح کے موقع پر بہت زیادہ مہر کی ڈیمان کرنے لگیں میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں نبی کی بیویوں کو اللہ کے نبی نے جو مہر دیا وہ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹئیوں کی ذینب کی رکیہ کی عمی قلسون کی اور فاطمہ کی شادی کی تو کتنا مہر رکھا یہ بھی مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ جو مہر تھا وہ چار سو درہم چار سو درہم کا مہر تھا چار سو درہم کا چار سو درہم سے زیادہ مہر اللہ کے نبی نے نہیں رکھا لہذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو چار سو درہم سے زیادہ مہر دے گا تو وہ مہر عمر اس عورت سے چھین لے گا اور بیت المال میں جمع کر دے گا چار سو سے زیادہ جو مہر ہوگا چار سو تک تو اس عورت کے پاس رہے گا لیکن چار سو کے بعد جو بھی مہر دے گا اتنا وہ زائد مہر مہر جو زیادہ ہے وہ اس عورت سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا یہ کس نے کہا حضرت عمر نے قانون بنا دیا ممبر پہ کھلے ہو کے خطبہ دے دیا خطبہ تو دے دیا ٹائم ختم ہو گیا اتر گئے جمعہ کی نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں پردے میں ایک عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی پردہ پڑھا ہوا تھا عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے سے کہتی ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے بولا کیا کہنا چاہتی ہو بولو کہا وہی آنا چاہتی ہوں میں نے پیروں میں ساکس موزے پہن رکھے ہاتھوں میں میں نے داستہ میں گلیپس پہن رکھے میرا چہرہ چھپا ہوا ہے میں وہی آ کر آپ سے رو برو ملنا چاہتی ہوں آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا حضرت عمر فاروق سے کہہ رہی ہے ایک عورت کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غلط بتا دیا کہ ہاں آؤ ادھر عورت پوری عورت گئی کہا امیر المومنین آپ نے اس ممبر پر کھڑے ہو گر یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو چار سو درم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا حضرت عمر نے کہا ماں بولی ماں اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو چار سو درم سے زیادہ نہیں دیا اپنی بیٹیوں کی نکاح میں چار سو درم سے زیادہ مہر نہیں رکھا پھر اس عورت میں کیا جواب دیا امیر المومنین چار سو درم دینا ایک الگ بات ہے لیکن چار سو درم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے کوئی مرد کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس کیا اللہ کے رسول نے چار سو درم سے زیادہ مہر دینے کو اسے منع کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس تو حضرت عمر نے کہا ماں مجھ سے حدیث کیوں مانگ رہی ہو کیا چار سو درم سے زیادہ بھی کوئی مہر دے سکتا ہے ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس یہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس اس بوڑی عورت نے جواب دیا امیر المومنین چار سو درم سے زیادہ بھی مہر دے سکتا ہے حدیث نہیں قرآن کی آیت موجود ہے حضرت عمر نے کہا قرآن میں ہے میں روز قرآن پڑھتا ہوں کہا روز پڑھتے ہو تب بھی آپ کو نہیں معلوم جلدی بتاؤ آئے بوڑھی عورت آئے ماں جلدی بتاؤ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ چار سو درم سے زیادہ بھی دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو مہر اس عورت نے بوڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھی وَآَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ محل دے سکتا ہے مکان اس کو دے سکتا ہے پروپنٹی دے سکتا ہے زمین دے سکتا ہے جائدات دے سکتا ہے مہر میں اس کے نام پورا کا پورا فلائٹ بک کر سکتا ہے اس کے نام کر سکتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے فلاتا خضو منہا شیعہ پھر تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے کوئی بھی اس عورت سے چھین نہیں سکتا یہ اس عورت کا حق ہے اس سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے شوہر بھی دے دے تو پھر وہ بھی واپس نہیں لے سکتا آئے عمر جب دیئے ہوئے مال کو شوہر نہیں لے سکتا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ نے یہ کیسے قانون نافذ کر دیا کیسے کہ دیا کہ چار سو درم سے زیادہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مہر دے گا تو وہ بہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا آپ رونگ ہیں آپ نے غلط کہا ہے قرآن تو کہتا ہے جتنا چاہے اتنا تے سکتا ہے اور اس میں سے تم کچھ بیج لینے کا حق نہیں رکھتے حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا جو مسجد میں بیٹے ہوئے تھے ان لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے جو بڑیہ پڑھ رہی ہے یہ عورت جو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ آیت قرآن میں موجود ہے حضرت عمر اپنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر ممبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اختار رجل و اصابت امراتن مرد نے غلطی کی اور ایک عورت نے درست بات کی ایک عورت نے سچی بات کی ہے لہٰذا عمر اپنی بات واپس لے رہا ہے اب اس عورت کی دی ہوئی قرآن کی آیت کو ناپس کرتا ہے لوگوں تم جتنا چاہو اپنی بیوی کو مہر دے دو اب میں کسی سے مہر کی رقم نہیں چھینوں گا اور بیت المال میں جمع نہیں کروں گا میرے بھائیو ایک آدمی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد قرآن کی آیت آ جانے کے بعد اس کو ماننا ہی پڑتا ہے جو آدمی غلط ہی پر لگنائی میں نے جو کہا وہی صحیح ہے صحیح بات آ جانے کے بعد بھی غلطی پر اگلٹ کر رہے میں نے جو کہا وہی صحیح ہے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے حضرت عمر فاروق نے کہا اختر رجل میں نے غلطی کی ہے مرد سے خطا ہو گئی عورت نے سچی بات کی ہے اور پھر اپنی بات کو واپس لے لیا یہی ہے سلف یہی ہے میرے بھائیو اسلام کی صحیح بات آ جانے کے بعد آدمی صحیح بات کو لے لے اور اپنی پرانی روش چھوڑ دے اپنا پرانا طریقہ ترک کر دے اپنا پرانے طریقے سے توبہ کر لے اور صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دے ایسی کتنی مثالیں میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے پتا چل جائے گا کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جرجیس بھی غلط ہو سکتا ہے اس میں مدرسے میں اور اسے اسٹیج پر بولنے والے مولانا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد پھر میرے بھائیو میں نے کہا نا دماغ وہی لگنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کے نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں کیسا ہے میرے بھائیو اس چیز کو آپ دیکھئے اپنا دماغ وہی پر لگا دیجئے آئیے میں آپ کو ایک اور زبردست واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں زبردست واقعہ زبردست حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے سنیے گا اور ایک واقعہ جہاں بعد میں آرہا وہ پہلے واقعے سے زیادہ مزے دار حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا ایک شخص حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ امیر المومنین اگر کوئی عورت شادی کے چھ مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرے تو اس بچے کا کیا حکم ہے سن لیجئے ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے قصے آ سکتے ہیں حریش چندرپوروالو اگر آپ کے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور چھ مہینے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا سنو کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ منظر اب جب اچھے مسئلے آ گئے تو آپ لوگ اٹھنے بھاگنے ہوگی اب ہم ہر آدمی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتے ہیں بھائی ہر آدمی اگر راجیب گاندی بنے گا تو کیسے کام چلے گا نہیں آپ کو قرآن ابھیس نہیں سننا ہے یہ جلسہ آپ نے دین کے نام پہ کیا ہے کی یوگی اور موڈی کے نام پہ کیا تم کہوں گے حالات کے نام پہ چلنا ہے مولانا کہتے ہیں قرآن حدیث بولو ہے حدیث پہ بولو اس پہ بولو تو ہر آدمی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتا ہوں میں نے بنگال کے اندر بیس سال سے تقیرے کی ہے لیکن سچ بتاؤں آپ نے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس گاؤں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے مجھے آج تک بھرے مجمع میں جلسے میں کسی نے نہیں ٹوکا ہے جو آپ نے آج یہ ٹوکر اور اسٹیج پر یہ بول کر آج میرے سامنے یہ کہی جا رہی ہے ہر آدمی مجھے اپنے اولی کے اشارے سے نچانا چاہ رہا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا اپنی عادت صدہ رہی ہے آپ لوگ آئندہ اس جلسے میں ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ہمیں پچاس بار سوچنا پڑے گا کہ آپ کے گاؤں میں آؤں یا اس گاؤں کے نام پر ہم ریٹ لائن لگا دیں اور کروس کر دیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا مزاق بنا کے رکھ دیا آپ نے قرآن و حدیث کا یہ کہتے ہیں حدیث کے بارے میں بولتا وہ کہتے ہیں حالات کے بارے میں بولیے ڈراما بنا کے رکھ دیا آپ نے جلسے کا یہ تقریر ہے یا کھشڑی ہے کہ دال بھی ملاؤ چاول بھی ملاؤ سنیے حضرت عثمان غنی سے پوچھا جا رہا ہے کہ چھے مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا حضرت عثمان غنی کہتے کہ وہ عورت بچلن ہے شادی کے بعد نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے چھے مہینے میں کیسے ہو جائے گا کہنے لگے اے امیر المومنین میری شادی کو چھے مہینہ ہوا ہے میری شادی کو چھے مہینہ ہوا ہے اور چھے مہینے کے بعد آج ہی میری بیوی نے ایک بچہ پیدا کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس بچے کو جائز بچہ مانو یا ناجائز ایزا تو نہیں کہ میری بیوی کا کہیں پہلے کوئی کانٹیکٹ رہا ہو اور زنا کی پیداوار ہو اور یہ میرا بچے کا نام پا جائے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بلکل نہیں وہ عورت بچے لنے تمہاری لہٰذا اس نے چھے مہینے میں جو بچہ پیدا کر دیا وہ غلط کیا ہے یہ جمعہ رات کا دن تھا جمعہ رات کا دن جانتے ہیں نا گروار ہرسڈے تھا جمعہ کا خطبہ جب عثمان غنی دے رہے لگے تو وہ آدمی سامنے بیٹا ہوا تھا جس کی بیوی نے چھے مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا وہ بیٹا ہوا ہے حضرت عثمان خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے لوگو اس کی بیوی نے کل ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ بچہ چھے مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے شادی کے چھے مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس کی بیوی نے شادی کے چھے مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا ہے لہٰذا اگلے جمعہ کو اس کی بیوی کو لایا جائے گا اور زمین پہ سینے کے برابر گاڑ کر گیا جائے گا اس کو زناکار مانتے ہوئے اس کی جان لے لی جائے گی اس کو قتل کر دیا جائے گا حکم بھی دے دیا جمعہ کا خطبہ ختم جبکہ عثمان غنی کا فیصلہ غلط تھا اب سنیے غلط کیسے تھا جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا حضرت عثمان نے نماز پڑھا دی اسی مسجد میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا تھوڑی دیرہ آپ سب بیٹھیں حضرت عثمان نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے تمام لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں حضرت علی کیا دلیل پیش کرتے ہیں ایک عورت کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے دیکھیں حضرت علی اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں دیکھیں اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں آیا علی کہہاں کہاں امیر المومنین آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے کہ کوئی عورت چھ مہینے میں اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ ناجائز ہے حضرت عثمان کہتے ہیں چھ مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہوا حضرت علی نے کہا نہیں آج تک کسی عورت نے چھ مہینے میں بچہ پیدا کیا حضرت علی نے کہا کہ وہ میرا معاملہ نہیں ہے اور اس کا علم مجھے نہیں ہے کیا 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 وہ میں نہیں جانتا کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے چھ مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا حضرت علی مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے کہا جب اس کا علم نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کیسے اس لیے رہا ہوں کہ چھ مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہے اچھا تم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آج تک کسی عورت نے چھ مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں کیا پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ چھے مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ جائز کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی حدیث آئے حضرت علی کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں مسئلہ موجود ہے قرآن کہتا ہے چھے مہینے کے بعد بھی اگر عورت بچہ پیدا کر دے تو بچے کو جائز مانا جائے گا حضرت عثمان کہتے ہیں کیا قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن جو روز میں پڑھتا ہوں حضرت علی کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں لیکن شاید خور نہیں کر سکے حضرت عثمان نے کہا لوگو دلیل مانگو علی سے حضرت علی نے کہا دلیل سنو اب دلیل سنیے اور سنو گیت بہت سن چکے ہو گانے بہت سن چکے ہو ادھر ادھر کی لفاظیاں بہت سن چکے ہو جلسہ میں چندہ لیا ہے قرآن کے نام پہ حدیث کے نام پہ کی جلسہ ہوگا قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی اب جب قرآن حدیث سنائی جا رہی ہے تو سن کر اس جلسے کو حلال کرو ورنہ یہاں بیٹھنا بھی آپ کا حلال نہیں ہوگا سنو حضرت علی دلیل دے رہے ہیں دلیل کیا دلیل آئے عثمان اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَا ترجمہ سنیئے میننگ سنیئے ٹرانسلیٹ سنیئے مائے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل دو سال میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنے سال دودھ پلائیں ماں دو سال ایک سال میں کتنا مہینہ ہوتا ہے بارہ دو سال میں کتنا ہوا چوبیس ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلا سکتی ہے چوبیس مہینہ دو سال کامی لین مطلب مکمل کمپلیٹ یعنی دو سال تک پلا سکتی ہے دو سال سے ایک دن بھی زیادہ نہیں پہلے چھوڑا سکتی ہے دو سال سے پہلے دودھ چھوڑا سکتی ہے لیکن دو سال کے بعد ایک دن بھی زیادہ پلانے کی اجازت نہیں ہے بچہ پیدا ہوا چھ مہینے میں اور دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت علی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں دو سال یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے اب سنیے حضرت عثمان کیا کہتے ہیں ہستے ہوئے علی یہ تو دودھ پلانے کی عدد بتا رہے ہو دودھ پلانے کی مدد بتا رہے ہو کہ دودھ پلائیں دو سال تک یہاں دودھ پلانے پہ اعتراض نہیں ہے ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ دو سال تک دودھ نہ پلائیں بات یہ ہے کہ دو سال بچہ چھ مہینے کے بعد پیدا ہو جائے فوراں تو بچہ جائے اس کی دلیل دو حضرت علی کہتے ہیں وہیں آپ کو لا رہا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں کہ دودھ پینے کی مدد کتنی ہے دو سال چوبیس مہینے مان دے نا کہ ہاں کون منا کرے گا قرآن کی آیت چوبیس مہینہ دودھ پینے کے ہے نا کہ ہاں اچھا چلو دوسری دلیل لے لو دو جلدی دو چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے جلدی تو دلیل حضرت علی نے دلیل پلٹ دی بس قرآن کی دوسری آیت پیش کر دی ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں دو سال میں پہلی جگہ کیا تھا پلائیں دو سال تک دوسری آیت میں کیا ہے چھڑائیں دو سال میں بات تو ایکی ہے ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑو بات تو ایکی ہے نا دو سال تک پلاؤ یا دو سال کے اندر اندر چھڑاؤ دونوں صورتوں میں بات ایکی ہے حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے بے وقوم سمجھ رکھا ہے کیا اے ارے پلائیں دو سال تک یا چھڑائیں دو سال میں بات تو ایکی ہے کہا ہم آپ کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ آپ پلٹ نہ جائیں دو سال مان رہے نا کہاں چوبیس مہینے مان رہے نا یہ کس کی عطت ہے مدت ہے کہ دودھ پلانے کی دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے نا کہاں اب سنو تیسری دلیل جس میں اللہ نے حمل اور دودھ سڑانے کی دونوں کی قدیق اور مدت کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے قرآن میں تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وَحَمُلُوهُ حمل دیکھئے وَحَمُلُوهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهَرًا وَحَمُلُوهُ وَفِصَالُهُ عورت کے حمل کی عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہیں کتنا سلاسونَ شَهَرًا کتنا مہینہ تیس ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی کتنا ہوا تیس مہینہ آئے عثمان تیس مہینہ کس کی مدت ہے حضرت عثمان کہتے ہیں حمل کی اور دودھ چھڑانے کی کہ مانتے ہو نا دونوں کی مدت کتنی ہے تیس مہینہ تیس مہینے میں چوبیس مہینے آپ الگ کر دو दودھ چھڑانے کی یا دودھ پिلانے کے یہ دونوں کی مدت ہے نا تیس اور اللہ دودھ پिلانے کی مدت چوبیس مہینے بتا چکا ہے یعنی چوبیس مہینے تک بچہ دودھ پی سکتا ہے تو چوبیس مہینے تیس میں سے آپ مائنس کر دیں گے تھنٹی میں سے ٹوائنٹی فور تو مائنس کرو تو کتنا بچہ حضرت عثمان کہتے ہیں چھے وَحَمْلُهُ یہی حمل کی مدد ہے وَحَمْلُهُ اَفِصَالُهُ سَلَا سُنَا شَحْرَنَ یہی حمل کی اقل مدد ہے یعنی عورت کم سے کم چھے مہینے کے بعد بچہ پیدا اگر کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا چھے مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے عورت تو وہ بچہ ناجائز مانا جائے گا وہ بچہ حرام مانا جائے گا لیکن چھے مہینے کے بعد اگر کبھی بھی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز ایسی نئی نئی باتیں جو ابھی تک نہیں سنی ہو وہ تو سننے رہے حالات میں بولو حالات تو کیا بولو حالات یہ ہیں کہ یو پی میں دیکھ لیجئے گا وہی پھر آ رہا ہے گھوم پھر کے جس کے سر پہ بال نہیں ہے اور کیا سننا چاہتے ہو حالات پہ سننا چاہتے ہو تو ان چینل والوں کو بلانا چھوڑ دو ان پہ پابندی لگا دو حالات پہ بولنا شروع کر دیں گے یہ لوگ ایسی ایسی چیزیں اور ہیٹنگ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یو پی میں چھ مہینے تک ہمارے اوپر پابندی لگ رہی ہے ہم یو پی میں پورام نہیں کر سکتے ہیں حالات تو تم بلواتے ہو پابندی یو پی میں لگ رہی ہے ان لوگوں نے ابھی میں نے بسیم رزوی کی اوپر تقیر کی میں نے کہا کہ سب کچھ بدل دیا تیرا سب کچھ بدل دیا میں نے یہ کہا مشین کیسے بدلے گا میں نے کہا خطنا اشارہ تھا ان کمینوں نے مشین تک بنا دی ایڈٹ کر دیا اس کا فوٹو بنا دیا اور اس شرمگاہ بھی بنا دی اور میرا فوٹو بھی لگا دیا اب بتائیے کہ ان سے کیا امید رکھی جائیں آپ کہتے ہیں حالات پہ بولو ابھی تقریر ختم نہیں ہوگی صبح کا صورت بات بھی نکلے گا یا بلوڈ کر کے پہلے ڈال دیں گے اور صبح میرے گھر پہ سی آئی ڈی پہنچ جائیں آپ کسی کے بیٹے ہیں ہم کسی کے بیٹے نہیں ہیں آپ کسی باپ کی اولاد ہیں ہم کسی باپ کی اولاد نہیں ہیں کیا ہمیں اپنے آپ کو سیف نہیں کرنا ہے جاں ڈرتے ہیں مولانا تو چل میرے ساتھ کل سے آنا شروع کر دیں میں دیکھتا ہوں کہ تو ڈرتا ہے کی نہیں ڈرتا ہے مولانا قلیم الدین جیسے نیک مولانا بچھارے ہیں آج وہ جیل کی سلاکھوں کے اندر ہیں آزم خان جیسی شخصیت آج جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں تھوڑا سا جملہ بولا گیا ایک جملہ آج سلاکھوں کے پیچھے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ رام نہیں راور ہے راور مولانا جرجیس کو کل جیل میں ڈال دیا جائے گا جرجیس صاحب چیلاتے رہے کہ میں بے قصور ہوں صاحب کوڈ میں بتائیے بے قصور ہو اور کوڈ میں مولانا جرجیس کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے دس سال لگ جائیں گے اور دس سال کے بعد کہا جائے گا مولانا جرجیس بحزت بری کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں ملا لیکن دس سال کا حساب کتاب کون دے گا کہاں ہیں آپ ان حالات کو سوچئے یہ دور دوسرا ہے یہ سمجھو کہ یہ دور کیا ہے ایک گھاٹ پر گھاٹ سمجھتے ہیں نا ایک گھاٹ پر شیر و بکری دونوں پانی پی رہے ہیں دونوں شیر کی طرف سے پانی بہتا ہوا بکری کے پاس آ رہا ہے شیر جہاں سے پانی پی رہا ہے بکری ادھر سے پانی پی رہی ہے لیکن پانی بہتا ہوا شیر کی طرف سے آ رہا ہے شیر نے بھی پانی پیا بکری نے بھی شیر نے بکری سے کہا اے تُو نے اس تالاپ میں مو ڈال دیا تُو نے میرا پانی جھوٹا کر دیا بکری بولی جنگل کے راجہ میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا پانی آپ وہاں سے پی رہے ہیں آپ کا جھوٹا پانی میرے پاس آ رہا ہے میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں بات صحیح کہی بکری نے پانی آپ وہاں پی رہے ہیں اور آپ کا جھوٹا پانی بہتا ہوا یہاں آ رہا ہے میں آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں شیر نے کہا اچھا ہم سے مو بھی چلا رہی ہے زبان لڑاتی ہے آیا اور ایسا پنجا مارا کی اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی تنہ الگ ہو گیا اور اس کو بھی کھا گیا یعنی اس کو کھانے کے لیے بہانا چاہیے تھا جو راور تمہارے اوپر بیٹھیں ان کو صرف گرفتاری کے لیے بہانا چاہیے بس کیوں نہیں سمجھ رہے آپ آپ اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں بول سکتے ہیں آپ کو آپ کی صفائی پیش کرنے کا حق بھی نہیں دیا جائے گا آپ کو مہاتمہ گاندی مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں کتنے لوگ پکڑ گئے بتائیں آپ گوڑ سے کوئی نمسکار کیا جا رہا ہے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے پکڑے گئے ڈلی کی سڑکوں پر باقائدہ کہا گیا گولی مارو سالوں کو جن لوگوں نے انعرے لگائے کتنے لوگ گرفتار ہوئے اور گرفتار کون ہوئے جو شاہین باغ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے شانتی کے ساتھ دھرنا دے رہے تھے لڑکی تک کو پریگننٹ لڑکی تک کو اریس کر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا آپ کہاں ہیں سیکولارز باقی نہیں رہ گیا جمہوریت نہیں یہ کسی دوسرے لازتے پہ چل رہی ہے آپ کم سے کم میری طرف بھی دیکھو ڈاکٹر زاکر نائے کو بھارت چھوڑنا پڑا ہے کیا چاہتے ہو کہ مولوی جرجیز بھی بھارت چھوڑ کے پناہ لے لیں کیا چاہتے ہیں آپ کیا ہے آپ کے دل میں کیا سننا چاہتے ہیں آپ شربالی چاہیے جو جس طریقے سے بولنا بولنے دو بولنے والا چانتا ہے کہ ہم کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے میرے بھائیو آپ جب دھان بوتے ہیں تو جرجیز کہنے نہیں آتا کیوں آپ کا کام ہے آپ اپنے کام میں ماہر ہیں ہر آدمی اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے کہاں دونسی بات کہنا ہے اس کام کے لئے مولوی لوگوں کو آزاد چھوڑ دو میرے بھائیو مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا مدرسوں کے لئے چھوڑ دو آپ ہر کسی کو مشورہ مت دیجئے ڈاکٹر 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 کو آپ کو آپ کو بٹھایا جاتا ہے کیوں آپ نہیں دیکھ پائیں گے جب آپ کی بیوی کا آپ کی بیٹے کا آپریشن ہوگا تو آپ کہیں گے سب اتنا نہیں اتنا کٹو ڈاکٹر کے کام میں ڈشٹرک ہوگا اس لئے ڈاکٹر آپ اپریشن ڈھٹر کے اندر اوٹی کے اندر اکیلے صرف اپنے کرمچاری کو لے کے اپنے اسسٹینڈ کو لے کے جاتا ہوں کسی کو لے کے نہیں جاتا ہے اب آپ ڈاکٹر سے کہیں گے سب کان یہاں سے یہاں تک چیرنا یہاں پردہ اس کا ایسا ہے آپ کو بھگا دے گا جاؤ کئی اور جا کے علاج کرالو سرکاری ہسپیٹل میں چلے جائیے جائیے تو آپ ہر کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں آپ کسی مولوی کو مشورہ مد دیجئے مولوی ایکسپرٹ ہوتا ہے اور پھر مجھے تو بیس سال کا تجربہ ہے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا ہے کہاں کیا بولنا چاہیے کہاں کیا نہیں بولنا چاہیے تو میرے بھائیو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھئے حالات اچھے نہیں ہیں ہم وہی خلطی کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے بار 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 میں آپ کو ایک اشارہ کر رہا ہوں یاد رکھئے گا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اب ہماری لنچنگ ہو رہی ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور نعرے لگا کے ہمیں برغلانے کی کوشش کی جائے گی جہاں دو چار داڑی والے ملیں گے وہی پر جیشری رام کے نعرے لگا کے ہمیں برغلانے کی کوشش کی جائے گی اقل مند انسان وہ ہے جو ان کے برغلانے میں نہ آئے اور خاموشی کے ساتھ گزر جائے گی یہ اقل مندی ہے اس زمانے میں آج کے اس دور میں ضروری نہیں ہے اب سن لو میری بات اگر کوئی پاگل کتہ مولانا جرجیس کو کاٹ لے اس کے پیر میں تو اس کا جواب کیا ہے کہ مولانا جرجیس بھی اس پاگل کتے کے پیر میں کاٹنے جائے آپ کیا کہو گے جرجیس ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا ہے اب ہمیں پاگل پاگل رہا لوگ کہیں کتنا بڑا پاگل ہیں یہی پاگل ہیں اگر کوئی پاگل کتہ ہمارے پیر میں کاٹ لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرجیس ساپ اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں کچھ لوگ اس وقت پاگل ہو چکے ہیں پاور کو دیکھ کر کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پاور ہے ہمارا آدمی بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر گورنمنٹ کا نشاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ گولی مارو سالوں کو دیش کے گدار کچھ بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا پورے دلی میں ٹرم کے جانے تک تو میں کچھ نہیں بولوں گا ٹرم کے جانے کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اس طریقے کی باتیں جو کہی گئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیو سن لیجئے آپ یہ حالات بنا دیا گئے ہیں ایسے موقع پر خاموشی کا مظاہرہ کر لیے آپ کچھ کتے پاگل ہو گئے ہیں پاگل نشاہ ہے ان کو کہ ہمارے ان پر کسی کا ہاتھ ہے اب اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پوری تقریر کامی آپ میں نام نہیں لوں گا سوری معذرت کے ساتھ آپ مجھے آئندہ بلائیں یا نہ بلائیں میں نام نہیں لوں گا لیکن اس پاگل کتے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لو کی پوری تقریر سمجھ گئے آپ میرے بھائیو اگر کچھ پاگل کتے ہمارے پیر میں کٹ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کارنے جائیں ہاتھی چلتا رہتا ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں اب ہاتھی اگر ان کتوں کے بھونکنے پر پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھنے لگے تو ہاتھی اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا تمہیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے ہاتھی چلا چل جا رہا ہے وہ پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی عادت بھونکنے کی ہے یہ بھونک بھونک کر خود ہی تھک جائیں گے ہاتھی اپنی منزل کو پا لیتا ہے مسلمانوں تمہیں اپنی منزل تک جانا ہے حریش چندرپوروالوں تمہیں اپنی منزل تک جانا ہے اس لئے بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کو مت دیکھو منزل پر تمہارا نشانہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تمہیں منزل ملے گی ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ لو کی کتے ہیں ان کی عادت بھونکنے کی اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے عقل مندی کیسی ایک مثال دوں بڑی اچھی مثال ہے تین جانور شکار کرنے نکلے شیر بھیڑیا لومڑی تینوں جانتے ہیں نا شیر لائن اور بھیڑیا آپ جانتے ہیں لومڑی فاکس تین جانور شکار کرنے نکلے کون کون شیر بھیڑیا لومڑی اور تینوں نے ایک ایک شکار کر لیا سنو تینوں نے ایک ایک شکار